بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سبسکرائبر اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آل ٹو لار اس ویڈیو میں ہم جو موس ریپیٹڈ ایم سی کیوزن پی پی ایس سی پاس پیپرز میں جو پوچھے گئے ہیں آپ کے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اس سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا پہلا کوشن ہے جنگ ازادی کس سال لڑی گئی تو اس کا کریکٹ آنسن ہے 1857 جنگ ازادی تھی وہ 1857 میں بھرے سخیر پاکو ہند میں انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تھی محمد نے انگلو اورینٹ سکول قائم کیا گیا علیگر میں انڈین نیشنل کانگریس کس نے قائم کی اے اوہم نے جب کانگریس کا قیام عمل میں آیا 1885 میں کانگریس جو تھی اس کا قیام عمل میں آیا سیسیت کا پیدا ہوئے 1817 میں سیسیت کا انتقال 1898 میں ہوا بنگال کی تقسیم 1905 یعنی پرٹیشن آف بنگال بنگال کی تقسیم منصوب کی گئی اور انویل کی گئی اور 1911 میں یہ منصوب کر دی گئی تھی تنسیح اس کی ہو گئی تھی قدازہ مسلم لیگ میں 1913 میں شامل ہوئے پہلی جنگ ازیم 1914 میں شروع ہوئی پہلی جنگ ازیم ختم 1918 میں ہوئی چارس آ رہی تھی مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 میں اس کا وجود میں آئی ہے مسلم لیگ کے پہلے صدر سراغہ خان تھے سیملا ڈپٹویشن نے وائسل الار منٹو کو کب فون کیا 1906 میں منٹو موڑلے صلاحات نافذ کی گئی 1909 میں لکھ نو معایدہ ہوا 1916 میں جالیاں والا باہر واقعہ پیش آیا 13 اپریل 1919 میں خلافت تحریک کب شروع ہوئی 1918 میں خلافت ڈپٹویشن کا سیکٹری کون تھا حسن محمد حیات کامریٹ کا ایڈیٹر مولانا محمد علی جہور حمدرد محمد علی جہور کا تھا علالہ مولانا عزاد کا تھا لنہ زفر علی خان کے اخبار کا نام ذمہ دار تھا سی جب سیورز کے معادے پر تستخدم ہوئے بیس اگس 1920 میں ترکی کا خلیفہ تب سلطان عبد المجید تھا ادم تامن کی تحریک کا آغاز خلافت تحریک میں ہوا خلافت مومن کے دور میں انگلینڈ کا وزریعظم تھا لیلٹ جارج تحریکی خلافت کی حق میں فتوہ کس نے جارے کیا مولانا عزاد اور مولانا عبد الباری نے خلافت تحریک ختم ہونے کا اعلان کس نے کیا گاندی نے والسن کی شہدادی اندرستان کا دورہ کرتی تھی نمبر 1921 میں سانیہ 84 کا کب ہوا چورہ چوری کا جو واقعہ تھا چار فیبری 1922 میں مونٹ ہو گئے ہندوستان دس نوہ بہنسو ترہ میں اس نے دورہ کیا تھا مونٹ ہندوستان میں مونٹنگ چیمز فورٹ اسلحات کا مطارف کرائیں گے 1919 میں مونٹنگ چیمز میں کونسل آف اسٹیٹ میں کتنے ممبر تھے ساٹھ ڈی وین جب دارکی کو ہندوستانی ایک میں مطارف کرائے گیا 1919 میں جب ہندوستان کے آٹھ صبح میں ڈی آرچی کو مطارف کرائے گیا 1919 میں ڈی آرچی کو صحت میں مطارف کرائے گیا 1932 میں ڈیوال سسٹم آف گورنمنٹ ڈی آرچی بولتے ہیں ڈی آرچی اندوستان میں کب حکومت قائم کی 1921 سے 1937 میں رول ایکٹ نافذ کیا گیا 18 مارچ 1919 میں سائیمن کمیشن کا کیام عمل میں آیا 28 نوبر 1927 میں قادی عظم نے کہا یہ دو طریقوں کی تقسیم ہے کلکتہ میں آل پارٹی کانپرس میں قادی عظم نے اپنے چودہ نکوت پیش کیے ڈیلی سیشن 1929 میں لہم اقبال نے عالی آباد میں اپنے مشہور خطبہ پنچھایا دسمبر 1939 میں لیبر وین میں لیبر پارٹی بر سے اقدار آئی مہی 1939 میں لندن میں پہلی گول میل کانپرنس بارہ نوبر 1930 میں بلائی گئی پہلی گول میل کانپرنس میں کل کتنے مندو بین تھے 89 پہلی گول میل کانپرنس کی ستارت کی تھی جارج پائیٹ نے دوسری گول میل کانپرنس ستنبر 1937 میں تیسری سترہ نوبر 1932 میں پچیس نوبر پونہ معایدہ ہوا پچیس نوبر 1932 میں پونہ معایدہ کے دستخط کون تھے ایم بیڈکر اور گانڈی سبائی اسمیلوں کے انتخاب 1937 میں کتنے شستوں پر ہوئے 1535 نوائندے کے کل کتنے دا 3771 کانگرس نے کتنے شستوں پر قبضہ کیا 706 صبح میں مسلمانوں کے کتنے شستوں تھے 491 مسلم لیک نے کتنے شستوں پر قبضہ کیا 211 کانگرس کی وزارتیں ختم 14 نوبر 1949 اجات کا دن منائے گا 22 اسمبر 1949 دے آف ڈیلیورنس اس کو بولتے ہیں پاکستان کی قرادات کا پاس ہوئی 23 مارچ 1940 جب کریپس مشن دستان آیا 23 مارچ 1942 دستان چھوڑ تحریک شروع کی گئی کوئیٹ انڈیا محمد جس کو بولتے ہیں 1942 میں جب نادر شاہد دستان پر ملک کیا 1749 میں پالیسی کی جنگ لڑی کی 1788 میں سلطان ٹیپو کو انگرس نے شکستی 1999 میں حضرت البلاغہ تحریک کیا شاہ علی اللہ نے پرازی تحریک شروع کیا جس رہیت اللہ نے اسرار سنید کس نے لکھی سید احمد خان نے سید احمد خان کو امپر کونسل کمیمبر نامزد کیا 1877 میں سید خان نے وائسرے کو قانون سا کونسل کمیمبر نامزد کیا 1878 میں خطبات احمدیہ سید احمد خان نے لکھا ہے تائب القلم تحصیل الاخلاق یہ سارے جو ہیں یہ سید احمد خان نے لکھے ہیں ایم او کالیج 1875 میں بنا تھا ایجوکیشنل کانفرس 866 میں ہوئی جب برٹیش انڈین کونسل اسیسیون تقسیم کی تشکیل دے گئی 1866 میں انڈین نیشنل کانگرس جو تھی 1895 میں ایہی ہوم نے بنائی تھی اور انڈین پیٹرائیک اسیسیویشن کس نے تشکیل دی سید احمد سید احمد خان نے تو یہ تھے امپورٹنٹ کوئسٹن جو پی پی ایسی کے اگزیم میں آ سکتے ہیں آئی اوپ آپ کے لئے ہیلپ پل ہوئے ہوں گے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا